میرے محبت ماجیس سنبھلی صاحب آگے آجا حاضر محترم السلام علی الفاتحہ الاروح المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نور یزدہ مدد سیدو سلطان مدد شاہ شاہ فخر رسولہ مدد توی سلطان دو عالم توی مقصود حیات مالک دنیا و دین کعب ایمہ مدد بحر صدیق عمر اسپ عثمان علی بطفیل ہماں اصحاب درکشاں مدد غوز عاظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعب ایمہ مدد آسیم لبن کشت طالب بخشش ہستم بحر زہرہ و مئی شاف اسیام مدد درگلو توق غلامی شہ اشربتاروں یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مدد دے یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مدد دے یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مدد دے قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبِهِ الكریم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلِيهُ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہمَّا صُلِلَّا سِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ لِي سِنَا مُحَمَّدٍ مُبَارِكُ وَسَلِيمًا صلاتم وَسَلَامًا عَلِيكِ وَسَلَامًا عَلَىٰ لَا خَلْقِ نُورِ عَشْوِ مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَأَصْحَابِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكِ يَارْمَ الرَّحْمِينَ بَحَقْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٍ الحمدللہ الحمدللہ اللَّذِي هَدَانَا سَبَاءَ الطَّرِيقِ وَجَعَالَ لَنَا التَّوْفِيكَ خَيْدَ رَفِيقِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنْ أَرْسَلُوا هُدَنْهَا بِالْإِحْتَدَائِ حَقِيقِ وَنُورًا بِهِ الْإِقْتَدَاءِ يَلِيقِ وَعَلَىٰ عَلِهِ وَصَحَابِ لَذِينَ سَعْدُوا فِي مُعَارَجِ الْحَقِ بِالتَّحْقِيقِ وَصَعِدُوا فِي مَنَاهِجِ سِدْكِ بِالتَّصْدِيقِ اما بعد فوز باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلِي وَصَلَّمْ اَحِبُّونِ لِحُبِّ اللَّهُ وَاحِبُّ اَحْلَ بَيْتِ الْحُبِّ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلِي وَصَلَّمْ حُسَيْنُ مِنِّي وَنَا مِنْ حُسَيْنِ صُبَانَ اللَّهُ صُبَانَ اللَّهُ صُدَقَ اللَّهُ صُدَقَ اللَّهُ الْمَوَلَانَ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُلُهُ النَّبِيُّ الْقَرِيمِ وَنَحْنُ وَرَازَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَشَاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آج ہم مراد مندی کی سرزمین پر یہاں کے نوجوان محبانِ اہلِ بیت انجمن کے ذریعے تمام مولاِ کائنات فاتحِ خیبر اخی رسول زوجِ البطول حسنین کے بابا صدیق کے مولا فاروق و عثمہ کے رہبر ہم سب کے آقا ہم سب کے مولا علی مرتضی علیہ السلام کی ولادت وہ نواسِ رسول کی ولادت وہ حضرتِ عباس کی ولادت وہ امام صلی اللہ عبدین ابن امامِ حسین کی ولادت ساری ان ولادتوں کی خوشیوں کے موقع پر مندی کے نوجوان مسلمانوں نے اظہارِ تشکر کے لیے آج کی اس بزم کو سجایا ہے جی عام طور سے میں بیٹھ کر خطاب کرتا ہوں لیکن جب میں کھڑے ہو کر خطاب کرتا ہوں تو بہت سے بیٹھے ہی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں بیان کہ حوالے سے مجھے عطا میاں نے کہا جی یہ مندی ہے مندی تو میں نے سوچا یہ کسی اور جہاں کی بندی نہیں ہے جہاں کیا کیا نہیں بگ جاتا ہے ہے یہ مندی مگر یہاں بیچنے والے علی کے ایسے غلام ہیں اہلِ بیت کے ایسے چاہنے والے ہیں کہ نامِ مولا پر اس مندی میں اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں اگر خریدار یہاں آئے تو سبزی لینے نہ آئے گوش لینے نہ آئے پروپرٹی لینے نہ آئے کیا کہنا ہے بلکہ مندی والوں سے علی کی محبت لے کے جائے کیا کہنا ہے یا رسول اللہ یا علی یا علی یا علی کیا کہنا ہے تو میں دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا اور میں نے ان سے ایک بات کہی کہا وہاں بڑی تخریریں سن چکے ہیں وہ لوگ ہر ایک بڑے مجھے ہوئے ہیں کوئی روایت آپ شروع کریں گے وہ ختم تک پہنچ جائیں گے یہ آپ کی آتا ہے تو میں نے ایک بات کہی ہم کبھی اپنے علم اس سے نہیں بولتے یا اور ہوں گے جو اپنے علم پر نازہ ہوں گے جو بولتے ہیں ہم تو کسی محفل میں جاتے ہیں یہ اس یقین کے ساتھ جاتے ہیں جیسا میرا مولا چاہے ہم ویسا بولتے ہیں باب 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 اپنی مرضیاں نہیں چلتی وہ اور بازار ہے جہاں پہ اپنی مرضی چلتی ہے مگر یہ بازارِ علی ہے یہاں پہ اپنی مرضیاں نہیں چلتی کیا کہنا ہے یہ علی کی مندی ہے یہاں اپنی مرضی نہیں سب کچھ انہی کی مرضی چلتی ہے الحمدلہ اس تیج پر حافظ و قاری سخاوت حسین اشفی جو کی اس علاقے کے بڑے ذمہ دار اشفیوں میں سے ایک ہے جی بے شکل وہ تشریف رکھتے ہیں اور مندی میں جو بھی جلسوں کے حوالے سے نظم و ضبط ہے شہرِ اسلام جناب تنویر جی اشفی وہ بھی یہاں پہ تشریف فرمائے ہیں باقی ناظر میں اجلاس ہیں ماذت میں سب کا نام یاد نہیں اور بولنے کی عادت نہیں کیونکہ بات بہت کرنی ہے اس لیے سب سے پہلے دل کی گہرائیوں کے ساتھ گمبدِ خزرہ کا تصور کرتے ہوئے دردِ پاک پڑھ لیں اللہم ایک بار اور باب آزے بلند پڑھ لیں اللہم صلیہ 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 محمد کما تحب و تعدہ بنت صلیہ علیہ صلیہ صلیہ و سلام اس علاقے میں بڑے شاعر ہیں بتایا کہ یہ ایک صاحب روٹ کر چلے گئے کوئی بات نہیں میں ان کے حصے کا شیر پڑھ دوں گا اب آپ کی پوری توجہ جی خالی صاحب اب آپ لوگ شاعر ہیں میں تو شاعر نہیں کسی کا لے کے پڑھتا ہوں مگر پڑھتا ہوں یہ زمین کس کی ہے آپ کوئی کھرا ہوکے ہیں آپ بولے موری ہے آگے دیکھئے یہ زمین آپ بولی آگے میں صرف جو ہے سبحان اللہ ہی نہیں بلواتا بلکہ آپ تخریر میں ہم سے جڑے رہے ہیں وہ بھی آپ بولیں یہ زمین کس کی ہے یہ آسمان کس کا ہے ہمارے لفظ ہیں یہ بیان کس کا ہے یہ زمین کس کی ہے یہ آسمان کس کا ہے ہمارے لفظ ہیں یہ بیان کس کا ہے کربلا میں جو کٹا خاندان کس کا ہے کربلا میں جو کٹا خاندان کس کا ہے حسین ابن علی پاسدان کس کا ہے اب یہ جو شیر کہا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ ہم جہاں پہنچتے ہیں ہمیں دیکھ کر پتلی گلی سے نکلنے کی کوششیں کرتے ہیں انہیں یہ سعادت نہیں کہ ہماری بہفلوں میں آئیں بلکہ دور کان لگا کر کے ہماری باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں ایسے ہوتے ہیں موکر ہوتے ہیں بالکل اب یہ شیر ان کے حوالے یہ شیر ان کے لئے یہ زمین کس کی ہے یہ آسمان کس کا ہے ہمارے لفظ ہیں یہ بیان کس کا ہے کربلا میں جو کٹا خاندان کس کا ہے حسین ابن علی پاسبان کس کا ہے ہمارے نام سے کیوں دور دور رہتے ہو ہمارے نام نام سے کیوں دور دور رہتے ہو کبھی یہ سوچا یہ خاندان کس کا ہے کس کا ہے کس کا ہے دو شیر دو شیر ہو سکتا ہے کہ پہلا دوسرا مصرہ نہ سمجھ پائیں لیکن پھر بھی آپ جساں سے داد سے نوازتے ہیں پوری توجہ کے ساتھ نوازتے ہیں ہاں جو اہلِ علمہ ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ میں کہاں جانا چاہتا ہوں زمینِ حق پر حسد سے شگاف مت کیجئے زمین حق پر حسد سے شگاف مت کیجئے شگاف مت کیجئے یہ عمل حکم خدا کے خلاف مت کیجئے شیر سنیے گا زمین حق پر حسد سے شگاف مت کیجئے یہ عمل حکم خدا کے خلاف 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 علی کا بغض علی کا بغض گر آپ کی وراست ہے تو علی کا گھر ہے کعبہ تواف مت کیجئے علی 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 حسد سے شگاف مت کیجئے یہ عمل حکم خدا کے خلاف مت کیجئے علی کا بغز وراست پہ گوھر کیجئے علی کا بغز گراب کی وراست ہے باپ داداؤں سے چلا رہا ہے علی کا بغز گراب کی وراست ہے علی کا گھر ہے کعبہ تواب مکی چاہاں کہنا ہے جی ہاں دو شیروں خوف سے گردش ایام کا چہرہ اترا خوف سے خوف سے گردش ایام گردش ایام کا چہرہ اترا اترا شیر میدان میں جس وقت علی کا اترا خوف سے گردش ایام کا چہرہ اترا شیر میدان میں جس وقت علی کا اب تیسہ میسا سنیے تیسہ تیش میں آکھے تیش میں آکھے خدا جانے علی کیا کرتے شیر سنیے گا خوف سے گردش ایام کا چہرہ اترا شیر میدان میں جس وقت علی کا اترا تیش میں آکھے خدا جانے علی کیا کرتے وہ تو کہیے در خیبر پہ ہی غصہ اترا کیا کہنا ہے خوف خوف سے یا یا علی خوف سے گردش ایام کا چہرہ اترا شیر میدان میں جس وقت علی کا اترا تیش میں آکھے خدا جانے علی کیا کرتے وہ تو کہیے در خیبر پہ ہی غصہ اترا وہ تو کہیے در خیبر پہ ہی غصہ اترا اب میں اور شیر پڑھوں گا تو ہو سکتا ہے کہ اگر یہاں پہ کسی مشاعرے کے صدر بیچے ہوں گے اور سنبھل کی اس زمین پہ آئندہ کوئی مشاعرہ ہونے والا ہوگا تو کہیں گے حضرت کا کانٹیکٹ لے لو یہ خطیب کم ہیں اور شایر زیادہ ہے لیکن ایسا نہیں یہ میرا اپنا شیر نہیں ہے لیکن ہاں جس کا بھی شیر ہے یقیناً شیر میں بہت دم ہے تین شیر اور خود راستوں نے خود راستوں نے راستہ روکا حسین کا مصرہ دیکھئے خود راستوں نے اب یہ مصرہ دیکھئے اب تو اب تو عجیب قوم کے حالات ہو گئے اب تو عجیب قوم کے حالات ہو گئے جلسہ ہو گو سے پاک کا تذکرہ کسی اور شہر کا کیا کہنا ہے بابا بابا جلوس محمدی ہے نعرہ رسول کا لگنا چاہیے مگر جھنڈا کہیں اور کا اٹھائے ہوئے یا رسول اللہ یا علی بازار سے سو روپیہ کمایا حلوائی کی دکان پہ مٹھائی خرید کے لایا مولوی صحاف سے کہا میرے اببا کے نام سے بخش دیجئے مٹھائی میری روپیہ میرا اپنے اببا کے نام سے کر کے چلے گئے یہی حالات ہیں اپنے 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 کم کے حالات ہوگئے ہے یہ ہے کیا موضوع بت genau ہے اپنے بابا بابا زمینی حقیقت ہے جی زمینی حقیقت ہے رمضان میں نہ تین رمضان یاد آتا ہے نہ دس رمضان یاد آتا ہے نہ پندرہ رمضان یاد آتا ہے نہ سترہ رمضان یاد آتا ہے نہ اکیس رمضان یاد آتا ہے اگر مولویوں کو سب سے زیادہ کوئی چیز یاد آتی ہے تو وہ زکاة چندہ فترہ یاد آتا ہے سنبھل ہو یا مراد آباد یا ہندوستان کی مسجدوں میں جا کر دیکھو یہ خطیب نہ فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہہ نہ خطیجت القبرہ صلی اللہ علیہہ نہ امام حسن مشتبہ علیہ السلام نہ حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ نہا نہ مولا کائنات مشکل کشا نہ کسی کی فضیلت نہ کسی کی شہادت نہ کسی کی ولادت اس پر پورے رمضان کوئی بیان نہیں بلکہ بیان چندہ دینا ضروری زکاة دینا ضروری چندہ نہیں دوگے تو جہنم میں ساپ نکلے گا سونا گل جائے گا ارے نادان یہ جو دولت آئی ہے یہ جو سروت مومنوں کو ملا ہے یہ صدقہ کسی کے باپ کا نہیں یہ صدقہ محمد اور آل محمد کا ہے یا رسول اللہ یا علی یا علی اب تو عجیب یہ ابھی کہا ہے اب تو عجیب قوم کے حالات ہو گئے اب تو عجیب قوم کے حالات ہو گئے قوم کے وہ لیے قوم کے حالات ہو گئے اب تو بہت ضروری ہے چرچہ حسین کا اب تو عجیب قوم کے حالات ہو گئے اب تو بہت ضروری ہے چرچہ حسین کا چرچہ حسین کا یہ شیئر ان بچوں کے لیے جی گھٹنے نہ ٹیک دیں کہیں باطل کے سامنے جی گھٹنے نہ ٹیک دیں کہیں باطل کے سامنے کہیں باطل کے سامنے بچوں کو پھر سنائیے قصہ حسین کا بچوں کو پھر سنائیے با 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 قصہ حسین کا خود راستوں نے راستہ روکا حسین کا پھر بھی بدل سکانا ارادہ حسین کا اب تو عجیب قوم کے حالات ہو گئے اب تو بہت ضروری ہے چرچہ حسین کا محبت کے ساتھ درود پاک اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ دیکھئے آپ مجھے پہلے بتا رہے ہیں جی تغریر آسان کروں یا علمی کروں بولی یہ پہلا خطیب ہوگا جو اوٹ جو ہے جنتہ سے مانگ رہا ہے تغریر کے لئے علمی ایسی تغریر کروں جو منڈی میں آپ نے کبھی نہ سنی ہو جی پکا بلکل حضور دماغ حاضر جی شروع میں دو چار منٹ آسان تو مولا کریں گے علمی ہوگی اپنے اختیار میں نہیں دو تین منٹ ہو سکتا ہے کہ باپ آپ کو تھوڑا سا درسگاہی لگے مدرسے کی لگے جی لیکن مجھے پورا اپنے مولا پر یقین ہے کہ وہ آپ کو ضرور سمجھا دیں گے انشاءاللہ ایک چیز ہوتی ہے دعویٰ جی کیا ہوتی ہے آپ لوگ بولتے رہے ہیں کیا ہوتی ہے دعویٰ دعویٰ کلیم جی دوسری چیز ہوتی ہے دلیل دلیل وٹنس جی دعویٰ کے اوپر دلیل دی جاتی ہے جی یہ ہمارا دعویٰ ہے اور یہ اس پر ہماری دلیل ہے جی کوٹ میں جائیں جی جشت کے سامنے دعویٰ ہو دو فریق ہوتے ہیں جی ہر فریق اس دعویٰ پر اپنے متابق دلیل لگتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دعویٰ دعویٰ کے مطابق جو دلیل دی جاتی ہے جی جج اسے نہیں مانتا جی کمزور ہو نہیں مانتا جی مگر اس سے دعویٰ کی صحت میں کوئی اثر نہیں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جج اگر اسے نہ مانے تو دعویٰ ہی ختم ہو جاتا ہے جی اور آسان کر دیں جی یہ زمین خدا کے وجود پر دلیل ہے یہ آسمان خدا کے وجود پر دلیل ہے یہ چاند کی چاندنی خدا کے وجود پر دلیل ہے یہ سورج کی تمازت روشنی خدا کے وجود پر دلیل ہے یہ دریا کی روانی یہ سمندر کا تلاتم یہ توفانوں کا کہر و غزب یہ ماباپ کی شفقت و محبت خدا کے وجود پر دلیل ہے کیا ہے دلیل کائنات کا زرہ زرہ کائنات کا زرہ 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 خدا کے وجود پر دلیل ہے اب اگر کوئی کہے زمین ہے تو خدا ہے ہم اس دلیل کو نہیں مانتے خدا کے وجود کے لیے زمین زمین ہے تو خدا ہے آسمان ہے تو خدا ہے چاند کی چاندنی ہے تو خدا ہے سورج کی روشنی ہے تو خدا ہے ہم اسے نہیں خدا کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑی وہ تھا وہ ہے وہ رہے گا وہ ایک تھا ایک ہے ایک رہے گا مگر کچھ دلیلیں ایسی ہوتی ہیں مگر کچھ دلیلیں ایسی ہوتی ہیں اگر اس کو ریجیکٹ کر دو تو صرف دلیل ہی ریجیکٹ نہیں ہوگی بلکہ دعویٰ کی بھی دعویٰ کے صحت پر اثر ہوگا ایک دلیل کو دلیلِ زمینی کہتے ہیں اور ایک دلیل کو دلیلِ یقینی کہتے ہیں اب اتنی بات تو علماء کے لیے ہوگئی اب اس کے بعد بات آپ کے لیے خدا کے وجود پر دلیل یہ پوری کائنات مگر زمین و آسمان کے انکار سے خدا کا انکار نہیں ہوگا میں نے رب سے پوچھا کیا تُو نے اپنے کارخانے قدرت میں کوئی ایسی بھی دلیل تیار کی ہے کہ اگر اس کا رد کر دیا جائے اگر اس کا انکار کر دیا جائے اگر اسے نامانا جائے تو تیری ذات پر اثر تیری ہستی پر اثر تیرے وجود پر اثر تیری رہدانیت پر اثر تیری اختائی پر اثر تیری توحید پر اثر زمین کا انکار تیرا انکار نہیں آسمان کا انکار تیرا انکار نہیں چاند کی چاندنی کا انکار تیرا انکار نہیں ہباؤں کا انکار تیرا انکار نہیں آپشاروں کے ترنم کا انکار تیرا انکار نہیں کیا کوئی ایسی دلیل ہے اگر اسے انکار کر دیں تو تیرا انکار تیری ویدانیت کا انکار تیری توحید کا انکار تو خدا نے جواب دیا کہ ہاں ہاں میں نے اپنے کارخانے قدرت میں ایک ہی دلیل تیار کی ہے وہ ہے ذات مصطفیٰ وہ ہے حبیبِ خدا اگر تو اسے انکار کر دے گا تو خدا کی توہید کا انکار ہوگا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا کہنا ہے یا علی دو منٹ پوری توجہ اگر بات یہ میں نے کہی ہے تو آگے کسی اور کے لیے تمہید باندھی ہے توجہ توجہ ہے خدا کے وجود پر دلیلِ یقینی ذاتِ مصطفیٰ کون ہے ذاتِ مصطفیٰ کوئی اگر یہ سوچے کوئی اگر یہ سمجھے کہ علی صرف ابو طالب کے بیٹے کا نام ہے حضرتِ ابو طالب کے شہزادے کا نام ہے فاطمت السہرہ صرف نبی کی شہزادی کا نام ہے حسن حسین نبی کے نواسوں کا نام سخت ہے آج میں بتاؤں گا نبی کے شہزادے ہیں حضرتِ عمران کے بیٹے ہیں نبی کی شہزادی ہیں نبی کے نواسے ہیں مگر علی کچھ اور بھی ہے فاطمہ کچھ اور بھی ہے حسن حسین کچھ اور بھی ہے یا رسول اللہ یا علی لبیگ یا حسین لبیگ یا حسین پوری سکون اور تمانیت کے ساتھ خدا کے وجود پر سب سے بڑی دلیل دلیلِ یقین حضور کی ذاتیں یہ کس کے وجود پر دلیل ہے اللہ ذہن میں اللہ رکھی ہے نبی کی ذات اللہ کی توہید پر سب سے بڑی دلیل ہے سب سے بڑی دلیل ہے آؤ آؤ دیکھو نجران کے عیسائیوں کو آہ 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 پہلے پہلے توجہ سے بات سن لو پھر اس کے بعد اپنا کان سن لو آئے کا عیسیٰ تو خدا کے بیٹے ہیں آقا نے کہا کیسی ہے ماخت کی بات کرتے ہو عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں جی عیسیٰ تو خدا کے بندے ہیں جی وہ روح اللہ ہیں کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے بغیر باپ کے کوئی اولاد ہوتی ہے بغیر باپ کے کوئی اولاد ہوتی ہے امپوسیبل ہے یہ میرے آقا نے جواب دیا نا دانا تو بغیر باپ کی کہتا ہے جو رب بغیر ماں باپ کے آدم کی تخلیق کر سکتا ہے صحیح بات ہے وہ کیا بغیر باپ کے عیسیٰ کو نہیں پیدا کر سکتا ہے جی توجہ توجہ آگے ان کا دعویٰ کیا تھا جی عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں یعنی اللہ کی جو توحید تھی اس میں کسی کو شریک کر رہے تھے جی نہیں باتی نا جی جی حملہ انہوں نے رسول کی ذات پر نہیں کیا یہ نہیں کہا کہ آپ رسول نہیں ہیں دعویٰ کیجئے دلیل دیجئے اعتراض یا آ کر بات ہوئی ان کا دعویٰ اللہ کی ذات پر جی اللہ کے ساتھ وہ شرک کر رہے تھے جی اللہ کی توحید کو مسمار کر رہے تھے جی وہ معبود حقیقی ہے اس کا کوئی شریک نہیں بے شک اللہ کی ذات پر حرف آ رہا تھا جی اے بیٹا لے کے جاؤ لے کے جاؤ جا بیٹا بات اللہ کی تھی جی بات رب زر جلال کی تھی حضور نے اپنے طریقے سے شاندار جواب دیا جی خاموش ہو گئے مگر پھر بھی جو ہٹ دھرم ہوتے ہیں نہیں مانتے صحیح بات نہیں مانتے اللہ نے کہا ان سے کی مباہلہ کر کیا کرو پوری توجہ میں دیمیلی میں جا رہا ہوں اللہ نے کہا نبی آپ ان سے مباہلہ کر مباہلہ کی مجھے بھی کہیں جائیں آپ بھی اپنی عورتیں بھی بھی نہیں اپنی عورتیں اپنی اولاد اپنے نفس حضرت فاطمہ کو لیا حسن حسین کو لیا مولا علی کو لیا جی فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ حسن حسین علیہ السلام مولا اکرانہ آگے حضور کی ذات مباہلے میں یہی تو تھے یاد ہے میں نے کہا بات تو رب کی ہے کیا بات ہے حضور کا بابا بات تو اللہ کی ہے اللہ کی توہید پہ حرف آ رہا ہے اللہ کی ذات پہ حملہ ہے اللہ کہہ رہا ہے اپنے عورتیں لاؤ اپنے بچے لاؤ اپنے نفس کو لاؤ کوئیہ کی مباہلے میں رسول اللہ کا حضرت فاطمہ کا لانا حسن حسین کا لانا اور حضرت علی کا لانا یہ اپنی امت کو بتانا یا خدا کا اپنے نبی کے ذریعے اپنے بندوں کو بتانا تھا یاد رکھ صرف ذات مصطفیٰ میرے وجود پر فقط دلیل یقینی نہیں بلکہ مصطفیٰ کے وسیلے سے یہ علی بھی دلیل یقینی ہے فاطمہ بھی دلیل یقینی ہے حسن حسین بھی دلیل یقینی ہے کیا کہنا ہے بابا بابا سبحان اللہ سبحان اللہ یا علی یا علی سبحان اللہ اب جوڑو مصطفیٰ کا انکار مصطفیٰ کی عظمتوں کا انکار مصطفیٰ کی ریفتوں کا انکار خدا کی توحید کا انکار ہے ارے نادان تو علی کو حضرت ابو طالب کا بیٹا سمجھ کر ان کی فضیلتوں کا انکار کر رہا ہے علی صرف عمران کے بیکے کا نام نہیں بلکہ خدا کی توحید پر مولا کائنات دلیل یقینی ہے نعرہ تدبیر نعرہ رسالہ نعرہ حضر کیا کہنا ہے یہ دلیل یقینی ہے ان کا انکار خدا کا انکار بے شد بے شد ان کی فضیلتوں کے منکر خدا کے منکر بے شد بے شد جب علی کی باتیں ہوں دل کے ساتھ ساتھ زبان کو بھی لگام دے یہ علی کی بارگاہ ہے یہ مولا کی بارگاہ ہے یہ شہزادی کونین کی بارگاہ ہے یہ جنت کے شہزادوں کی بارگاہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ایک بات بتائیے جی قرآن میں جو آیتیں قریب ہیں اہل اہل بیعت کی فضیلت کے حوالے سے اور محبت کے حوالے سے ہمارے علماء بیان کرتے ہیں جی کبھی آپ نے غور کیا جو چیز میں بتانا چاہتا ہوں وہ نہ اور باتیں پر غور تو کیا ہوگا میں نے کہا تھا کہ منڈی میں وہ بات بولوں گا جو اس سے پہلے نہیں بولی گئی اجردو اپنی قرابدار کی محبت کی بات کہی علی ہے جو اپنے تبلیغ کی اس کی کیا کی جی اپنے بند غلاموں سے کہی میرے بندوں سے کہی اس کی اجرت دیں کیا دیں اجرت اجرت کس بات کی اجرت جو نبی نے بندوں کو اللہ سے ملا یا کس بات کی اجرت جو نبی نے اللہ کا طوفہ اللہ کا کلام قرآن پاک بندوں تک ہو چایا جس نبی نے جہنم کے دہانے پہ کھڑے تھے مگر اس نبی کی برگت سے جنت کے وارث ہو گئے کیا کہنا آپ ان سے کہیے آپ ان سے کہیے اجرت کیا دیں اجرت میں دو ہزار غالباً سترہ کی بات ہے جی اگر میں بھول جاؤں تو آپ مجھے یاد لاتیں کیونکہ یہ بات آپ کو تو بخو بھی یاد ہوگی نوٹ بندی والی جی کب ہوئی تھی دیکھئے ان کو سب سے زیادہ یاد دو ہزار سولہ میں نوٹ بندی ہوئی جی پانسو ہزار کی نوٹ ہمارے وزیر آزم موڈی جی نے بن کرنے کا اعلان کیا اور میں اسی رات میں چھتیس گر شاید نومبر کا ٹائم تھا یا اکتوبر کا ٹائم تھا آٹھ نومبر میں راجنان گاؤں میں تقریر کیلئے بلائے گیا تھا تو ایک لڑکا تھا آیا اگرم ریال ہے یہ فیک نہیں ہے ایک لڑکا آیا اور کہا حضور آپ نے ہمارے موڈی جی کا اعلان سنا میں نے کوئی خاص بات کیا میں تو کمرے میں بند ہوں مجھے کیا مال ہوا کہا آج موڈی جی آٹھ مجھے آئے تھے ایک اعلان کر کے گئے ہم نے کہا کیا اعلان کیا کہا پانسو ہزار کی نوٹ اکتیس دسمبر تک چلی گی اس سے پہلے بدل والے ورنہ اکتیس دسمبر کے بعد وہ نوٹ ردی کا کاکس ہو جائے یہی اعلان تھا نا یہی تھا نا دیکھیں جو بات کہہ رہا ہوں آگے جڑنے والی اس لئے توجہ رہے ہٹے نہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دھیمے دھیمے بول لاؤں تو یہ بات سننے کے لائق تو میں نے کہا کوئی بات نہیں پانسو ہزار کی نوٹ بینک میں جا کے چینج کر دیں گے داخانے میں جا کے چینج کر دیں گے اس میں وہ گھبرانے کی کیا ضرورت ہے اتنا پریشان کیوں ہو کہا نہیں حضرت بہت برا اعلان ہو گیا امید نہیں تھی ایسے اعلان میں نے کہا امید نہیں تھی برا اعلان ہو گیا پرابلم کیا ہے کہا نہیں حضرت بہت برا ہو گیا کیا بات ہے جو کہہ رہو بہت برا ہو گیا حضرت ایسا ہے میرے پاس بہت سی پانسو کی نوٹ بلیک ہے کیا ہے اب وہ گورنمنٹ کو میں کیسے دکھاؤ کیونکہ گورنمنٹ کو میں نے ٹیکس نہیں دیا ٹیکس نہیں دیا تو میں نے کہا نوٹ بلیک بھی ہوتی ہے کیا کہنا بہ بہ نوٹ بھی وائٹ ہوتی ہے کہا حضرت آپ لوگ پیر صاحب دنیا داری سے بالکل تعلق نہیں حضرت وائٹ بھی ویسی ہوتی گاندی جی چشمہ لگائے رہتے ہیں اور بلیک میں بھی گاندی جی کا چشمہ ویسی ہوتا ہے گورنر کی دستخط بھی ویسی ہوتی ہے جیسے بلیک کیا فرق کیا کہا حضرت جو ہم انکم ٹیکس دیپارڈمنٹ کو اپنی آمدنی نہیں بتاتے نہیں شو کرتے وہ ساری کی ساری نوٹ بلیک کہلاتی ہے اور جو ٹیکس ادا کرتے ہیں ان کی وہ نوٹ وائٹ کہلاتی ہے میں نے کہا بھائی تو اپنا مسئلہ حل کر مگر میرا مسئلہ حل ہو گیا توجہ میرا مسئلہ حل ہو گیا قرآن کی آیت اے نبی جو آپ کے ذریعے انہیں توحید ملی قرآن ملا نماز ملی روزہ ملا حج ملا زکاة دینے کا طریقہ ملا نیگیاں کرنے کا صلیقہ ملا ان سے کہیے ٹیکس دیں ان سے کہیے ٹیکس دیں کیا دیں ٹیکس دیں میں نے کہا نماز کا بھی ٹیکس روزے کا بھی ٹیکس زکاة کا بھی ٹیکس ویسے ہی مال سے نکال لے ہیں مگر زکاة کا بھی ٹیکس خان کعبہ کی تواف کا بھی ٹیکس صفا و مروہ کی سعی کا بھی ٹیکس مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کا بھی ٹیکس منا میں قربانی دیں اس کا بھی ٹیکس سعودیہ تو لیتا ہی ہے مگر رب کہتا ہے کہ نہیں منا میں قربانی دے رہے سلام پھر رہے ہو تو اس کا ٹیکس دو رمضان کا روزہ رکھ رہے ہو تو اس کا ٹیکس دو میں نے کہا اللہ باقی ٹیکس تو سمجھا بجلی کا ٹیکس پانی کا ٹیکس گالی کا ٹیکس روڈ کا ٹیکس یہ بتا نماز کا ٹیکس کیا ہے روزے کا ٹیکس کیا ہے حج کا ٹیکس کیا ہے کہا سون جس طرح بندوں میں ٹیکس چلتا ہے ایسے ہی نماز کا ٹیکس کوئی اور شہ نہیں مولا سے محبت ہے فاطمہ سے محبت ہے علی سے محبت حسین سے محبت حسین سے محبت امام زین الاپتین سے محبت امام باکر سے محبت امام جعفر صادق سے محبت امام موسیٰ قاسم سے محبت امام تقی سے محبت امام علی رضا سے محبت امام نقی سے محبت امام حسن اسکری سے محبت بگتاد کے غوثِ آزم سے محبت اجمیر کے خواج اجمیری سے محبت دہلی کے محبوبِ الٰہی سے محبت کلیر کے سابر کلیری سے محبت مکنپور کے مدارِ پاک سے محبت مہرارہ کے آلِ رسول سے محبت دیوہ کے وارثِ پاک سے محبت کشوچے کے مقدومِ پاک سے محبت ارے نبی کے شہزادوں سے محبت یہی تو نماز کا ٹیکسہ ہے یہی تو حج کا ٹیکسہ ہے یہی تو زکاة کا ٹیکسہ ہے یہی تو روزوں کا ٹیکسہ ہے نماز پاک محبتِ علی کا حق عطا کر نارے تکبیر نارے نارے حدی نارے حدی بابا 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 یہ آپ ہی کہا ہے حجور بابا 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 کیا کہنا ہے حجور بابا دو مئنے دو مئنے اب مسجد پہ مسجد میں جب کوئی امام اللہ عبر کہے تو دیکھنا اس نے نماز کا ٹیکس دیا ہے یا نہیں اس لیے کی اس لیے کی توجہ ہے توجہ ہے پانچ سو کی نوٹ پانچ سو کی نوٹ یہ بلیک ہے یہ وائٹ ہے ایک بلیک دونوں میں فرق کچھ نہیں کسی نکتے کا فرق کسی سینیچر کا فرق کسی لکھاوٹ میں فرق کاغذ میں فرق بلیک نماز بھی ویسے ہی ہوتی ہے وائٹ نماز بھی ویسے ہی ہوتی ہے مو میرا کعب شریف کی طرف جی سنا ادھر سنا ادھر سور فاتحہ دوسری سورے ادھر سور فاتحہ دوسری سورے اللہ ابر کہہ کے روکو پھر کھڑا پھر سجدہ پھر بیٹھا پھر سجدہ کھڑا ہوا بیٹھا سلام پھرہ دونوں کی نماز میں کوئی فرق نئی فرق نئی ہے مگر ایک کی بلیک ایک کی بلیک ایک کی بلیک آپ ایک کی وائٹ ایک کی بلیک ایک کی وائٹ دونوں میں فرق کیا فرق یہی ہے یہ مندی میں رہ کر نبی کی یال کی محبت میں تیس ادا کر رہا ہے مگر یہ ملہ مسجد میں رہ کر بھی تیس ادا نہیں کرتا کیا کہنا ہے بابا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ یا علی یا علی زندہ بار ایک بار مل کر حیدر 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 موڈی جی نے ایک بات اور کہی تھی کہا جو لوگ کسی وجہ سے یہ فرصہ شان پلیز اکتیس دسمبر تک اگر وہ نوٹ بینک اور داخانے میں جمع نہیں کر پائے ہیں تو ان کو ہم مارچ تک محلت دیتے ہیں خاص طور سے اس میں کچھ انرائی ہے واہ 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 انرائی کا بتر یہ ہے اپنے ملک میں رہ کر بھی اپنے ملک میں وہ نہ رہے بلکہ کسی اور ملک میں رہے یہ ہے انرائی انرائی کے لئے چھوٹ ہوئی کچھ لوگوں کو کچھ زیادہ پے کر کے ان کی نوٹ وائٹ کرنے کی ترقیب موڈی جی نے بتائی ایسا نہیں ہے کہ یہ اکتیس دسمبر سب کے لئے لاس جیٹ ہے بلکہ اکتیس مارچ میں بھی اے کنگو جاؤ اٹھاو لوگوں کو پلیز جاؤ گھر چلے اٹھو اٹھاو اٹھاو جائیں گے نہیں اس کو لکھے جاؤ اس کو بھی لکھے جاؤ بات یہ ٹھیک ہے مگر مجھے تھوڑی سی کہیں سے بھی ہوا آ جائے اس پر نگاہ رہتی ہے این آر آئی کے لئے زیادہ پیسہ چکا کر کے بھئی اب اگر آج تک آپ لوگوں نے نبی کے گھروادوں کی محبت کا حق ادا نہیں کیا ہے تو ایک موقع آپ کو دیتے ہیں جی سباہ اللہ سباہ اللہ اگر آپ نے منبروں پہ علی علی نہیں کیا ہے حسن حسن نہیں کیا ہے مگر اب آپ پر لازم یہ ہے کہ پہلے اگر ایک بار کرتے اب آپ کو دس بار کرنا پڑے گا جی تب ہی جا کر کے آپ کی یہ نماز وائٹ ہوگی یہ روزہ وائٹ ہوگا جی ورنہ یہ ساری نوٹ ردی کا کاغذ اور پکڑے گئے تو جیل الگ جی واہ دنیا میں پکڑے جاؤ یا نہ جاؤ لیکن قیامت کے دن جہاں نماز کے تعلق سے سوال ہوگا جہاں روزوں کے تعلق سے سوال ہوگا جہاں آمال کے تعلق سے سوال ہوگا وہاں علامہ ابن حجر اسکلانی لکھتے ہیں جب یہ بندہ آگے بڑھ کر جانے لگے گا آواز آئے گی اس سے پوچھو وہاں علی کے بارے میں کیا سوچتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ ارے بھائی ہمارے ذریعے پکڑے گئے تو کچھ نہیں ہوگا تھانے میں پکڑے گئے کو کچھ لے دے کر کے مام چیار ہو جاتا ہے مگر وہاں پکڑے گئے تو وہاں لے دے کر کے معاملہ حل نہیں ہوتا بلکہ سیدھے جہنم میں ہی بھیجا جاتا ہے اس لیے کہ جنت اگرچہ خدا نے پیدا کی ہے بنائی ہے مگر جنت کے وارث جنت کے مالک نبی کے واسطے سے تیرے باپ تیرے دادا تیرے ابا نہیں ہیں بلکہ مولا کائنات حسنین کے بابا فاطمہ کے شوہر ہیں خود فاطمہ ہیں خود حسنین کریمین ہیں کیا کہنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نبی کے سر والے اجرہ سمجھے جی ٹیکس جی کبھی بھی انکم ٹیکس ہم لوگ جو ہے ہمارا تعلق آپ کو بتا دیں انکم ٹیکس ڈپارمنٹ سے ہی ہے ہمارا تعلق انکم ٹیکس ڈپارمنٹ سے ہی ہے کبھی کبھی انکم ٹیکس والے آپ کے دروازے سے گزر جاتے ہیں آپ کی آفس میں آتے ہیں مگر آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے میری اساسے میری ڈولت کا اندازہ لگا لیا ہے اسے پتہ ہو گیا ہے بلیک میرے پاس کتنی ہے وائٹ کتنی ہے میں مندی میں آیا ہوں تو اسے وہ خطیب کی حیثیت سے نہیں اے چورو جو تم نے بلیک منی جمع کر کے رکھی ہے واہ 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 کل ایسا نہ ہو دوبارہ مندی میں آؤں تو میں آ کر کے تاریک تیری مسجد تیرے گھر میں رٹھ کروں واہ 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 اس بے نقاب ہونے سے پہلے ہی جو رب نے حق دیا ہے کہ نبی کی خرابتدار کی محبت جو کچھ ملا ہے بطور ٹکس ادا کرتا ہے جی ادا کرتے ہیں باتیں تو دماغ میں بہت سی آ رہی ہے مگر یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر ساری بات آج کہہ دوں گا تو دوبارہ مندی والے دوبارہ کون سی بات سنیں گے ابھی تو بات شروع ہوئی ہے شروع ہوئی ہے یہ در حقیقت جو دولت ایمان تمہیں ملا ہے اس ایمان کی دولت میں جو اور چیزیں ملی ہیں اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے کہا کہ اپنے غلاموں سے میرے بندوں سے کہیے کہ اس کا ٹکس ادا کریں اس کی عجرت دیں تاکہ وہ جو نماز روزہ حج زکاة ایمان ہے اس سب کے سب وائٹ ہو سکے اب یہاں پر بات علی کس کی جی میں نے اپنے چینل پر جی اکتیس سکن کی ویڈیو کہی تھی پورے ہندوستان میں ہنگامہ ہو گیا تیس سکن کی تھی جی میں نے کتنی بار اپنے گفتگو میں علی علی کہا ہوگا جی نہ حسن نہ علی علی کہا حسن حسین نہ حضرت جی نہ امیر جی نہ مولا جی مگر کسی نے توجہ نہیں دی جی کہ میں نے شاید کسی حکارت یا بیدری کے سبب ایسا کہا تو میں نے وہ ویڈیو بنائی تھی جی میں نے کہا دیکھئے صاحب ہم میفیلوں میں اگر علی علی کر دیں فاطمہ فاطمہ کہ دیں صرف حسن حسن کر دیں تو کسی کے کان میں کچھ نہیں ہوتا جی اور جیسی ہم معاویہ کہ دیں کہتے ہیں ہجرت کیوں نہیں لگایا کیا کہنا ہے حضور واواو یاد لکھو سارے صحابہ کو ہم مانتے ہیں اہلِ بیت کا عدد کرتے ہیں بڑا صحابی چھوٹا صحابی پدری صحابی اشرہ مبشرہ صحابی صحابی پر ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے ہر صحابی ہمارے سروں کا تاج ہے مگر یہ بات بھی ضرور ہے ہم مولا سے ایسی محبت کرتے ہیں جو علی کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے نارے تکبی نارے مستانا نارے حیدری 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 ہم کسی دنیا دار کی بات نہیں مانیں گے ہم بات مصطفی کی مانیں گے مصطفی کہتے ہیں جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی جس نے علی سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی ہمارا بات مجھے گنگ کی لیکن آپ اگر آپ کا ذہن کسی اور کا ذہن کہیں اور جائے اس کے لیے معذرت میرا پہلا یہ جملہ ہے میں ہر صحابی کو مانتا ہوں جسے اہل سنت و جماعت میں صحابی مانا ہے اسے ہم مانتے ہیں ہر صحابی ہمارا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم کہتے ہیں جو علی کا غدار ہے وہ کبھی ہمارا نہیں بے شک بے شک فیصلہ ہے یہ بابا بابا آپ کا ذہن آپ سے مراد آپ نہیں یوٹیوب کے ذریعے کسی کو تک اور بات پہنچے تو آپ اپنا ذہن کبھی گندہ مت کیجئے ہمارا یہی ہے ہر صحابی رسول ہم ان کے قدموں کے جوتوں ان کی دھول کے برابر ہوئے ہیں ہر صحابی فتح مکہ سے پہلے ہو یا فتح مکہ کے بعد ہو بلکل کھلا ہے وہ کن صحابی کے تعلیو سے کبھی لان تان کوئی ایسی بات ہم نہ کبھی پسند کرتے ہیں نہ کبھی اجازت دیتے ہیں بے شک کھلا موقف ہے تو کہنے والے کہتے رہتے ہیں جب کی مولا علیہ مشکل کشاہ اچھا آج ہر بات پہ تعلیس جی ایک صحاب کہنے لگے آپ کی توجہ ہے جی میں نے یہ دعویٰ کیا تھا مولا علی کے صدقے میں وہ بات بولوں گا جو منڈی کے بازاروں میں کسی خطیب نے بھی نہیں بیچی ہوگی بالکل حضور وہی بات ہے سوچنے میں جو ٹائم لگ رہا ہے وہ یہی لگ رہا ہے کیونکہ مفتی شفیق یہاں تقریر کر چکے ہیں اب وہ بہت مسالہ لے کے آتے ہیں لیکن اس ذاویٰ سے آج تک کسی میں نہیں بولا ہوں تو وہی تو سوچنے میں ٹائم لگ رہا ہے مولا علیہ مشکل کشاہ کبھی آپ نے یہ سوچا علی کعبے میں پیدا ہوئے کہاں ہوئے کعبے میں اب اس جھگڑے کو جانے دیجئے یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پیدا ہوئے جانے دیجئے مگر ہم تو یہی مانتے ہیں کہ علی علی کعبے علی کی شہادت مسجد میں پیدائش مانو یا نہ مانو مگر شہادت تو آپ کو ماننے پڑے ماننی ہے کی مسجد میں شہادت اس وقت ہوتی ہے جب وہ امیر الممنین ہے شہادت اس وقت ہوتی ہے جب وہ خلیفت المسلمین ہے شہادت اس وقت ہوتی ہے جب تمام مسلم ریاست کی باگ دور مولا کائنات کے ہاتھ ہوتی ہے دیکھئے اگر یہ بات کہہ رہا ہوں آہستہ آہستہ تو آپ میری تطریر سے اندازہ لگا چکی ہوں گے آگے کچھ ہے ہاناکہ لوگ پسنجر کو پسند نہیں کرتے لیکن پسنجر ہی وہ گاڑی ہے جو گاؤں گاؤں شہر شہر پہنچتی ہے اب میں اگر راجدھانی کی طرح خط خطاب کروں گا تو سب مرادہ بعد اس کے بعد دلی اس کے سے پہلے بریلی رامپور غائب سنبھل غائب سندوسی غائب تو اس لیے تقریر پسنجر کے طرح تاکہ ہر آدمی جو اپنی منزل تک جانا چاہتا ہے وہ اہلِ بیعت کی کشتی میں بیٹھ جائے منزل تک پہنچ جائے شہادت ہوئی مولاِ کائنات آپ کی علاقے میں قاضیِ شہر ہے قاضیِ سنبھل قاضیِ مرادہ بعد اگر ان کا انتقال ہو جائے تو ایک اندازے سے بتائیے کتنی بھیر ہوگی اندازے سے کافی بھی دس ہزار پندرہ ہزار جی اسے زیادہ بھی بسا اور اگر کوئی بدماش مر جائے تو پچاس ہزار جی صحیح بات ہے وہ مفتی مولانا سے بھی آگے نمبر لے جاتا ہے جنازوں میں حال یہی ہے امیر کا جنازہ ہے تو زیادہ بھی جی غریب کا جنازہ ہے تو کم بھی کم بھی اچھا آج یہ بھی ہو گیا ہے کہ لوگ جنازوں سے اپنے پیر کی عظمت کا اندازہ لگا تھے آہا آہا واہ 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 کیا بات ہے میرا پیر آہا تین کروڑ آہا آہا جبکہ شہر میں تین کروڑ آ جائیں آہا تو شہری پھٹ جائیں صحیح بات ہے کہاں سمائیں گے بین ہمیں برا نہیں ہے حق ہے آپ آپ کے پیر ہیں آہا مبالغہ بھی کر سکتے ہیں کم تھی زیادہ بتا دیئے کوئی بری بات نہیں ہے کوئی بات نہیں آپ کے پیر ہیں لیکن آپ نے اس لیے کہتے ہیں تاکہ میرے پیر کی عذبت کا اندازہ ان سروں سے لگ جائے کوئی بھی مرید ہوگا اگر وہ اپنے پیر کی جنازی میں گیا جب لاکھوں کا مجمع دیکھتا ہے تو جہاں اپنی زندگی میں وہ پیر کی عذبتوں کا قائل ہوتا ہے وہیں بادے وفاد بھی اپنے مریدوں سے آ کر اور اپنے گھر والوں سے کہتا ہے پیر صاحب کے جنازے میں گئے بہت بہت ہی ہوتی پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملے یہ ہوتا ہے کس کی بھیڑ میں پیر سنبل کا پیر چنوسی کا پیر سرائے کا پیر دیپا سرائے کا پیر مندی کا پیر اتنے سرائے ہیں ہر سرائے کا پیر ہر سرائے کا پیر پانچ سو ہوں گے ہزار ہوں گے پانچ ہزار ہوں گے یہ سب چھوٹے چھوٹے پیر ہیں مگر ان کے جو پیر تھے ان میں بھی پانچ ہزار ہوں گے کوئی مقدم پاک ہوگا کوئی غریب نواز ہوگا کوئی محبوب الہی ہوگا ہزاروں کا مجمع ہوگا لاکھوں کا مجمع ہوگا مگر کبھی کیا اس امت نے سوچا کہ جو سارے پیروں کا پیر ہو جو غوثِ آزم کا بھی پیر ہو جو سارے ولیوں کا پیر ہو کوئی ولی اس وقت تک ولی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کی کاسے گدائی مولا علی کے درپے پھیلائے نہیں اچھا اچھا ذہن میں اگر آپ کی یہ بات ہے یسی ولیوں کے تعلق سے ہے مولویوں کے تعلق سے نہیں ہے تو یاد رکھئے جیسے کسی ولی کو ولایت اس وقت تک مل نہیں سکتی جب تک علی کی بھارگاہ کا بھکاری نہ بنے ایسے ہی کوئی عالم عالم ہوئی ہی نہیں سکتا جب تک وہ مدینہ العلم کے باپ کے درپے خیرات نہ بھانگے بابا بابا ورنہ دنیا کی نگاہ میں عالم ہوگا مفتی ہوگا فقی ہوگا مگر ان مندی والوں کی نگاہ میں وہ چور ہے وہ چکاہ ہے واہ 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 دروازے کی بگر چلا گیا پھان کر کے شہر میں لابیل ہوئے عالم کا لیبل لگا لیا عالموں کو بھی خیرات اسی در سے ملتی ہے ولیوں کو بھی خیرات اسی در سے ملتی ہے یہی نہیں یہی یہی نہیں آلہ حضرت لکھتے ہیں یہ فتحہ رزویہ میں یہ مکتوبات ربانی کا حوالہ نقل کر کے یہ یہ علی ملویوں سب غوث آزم کا پیر نہیں ہے سب غریب نواز کا پیر نہیں ہے سب گیارہ اماموں کا پیر نہیں ہے سب تمہارا پیر نہیں ہے ارے یہ علی وہ ہے کہ آدم سے لے کر یہ آلہ حضرت لکھتے ہیں آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اور اس امت تک جن کو بھی ولایت ملی ہے وہ کسی اور کے در سے نہیں یہ مولا کائنات فاتح خیبر حسنین کے بابا فاطمہ کے شوہر اور ہم سب کے آقا مولا من کن تو مولا کے در سے ملی ہے کیا کہنا ہے بابا بابا سبحان اللہ سبحان اللہ بابا بابا اگر کسی نے قرآن پڑھا تقریر کی ولیوں کی عظمت پر اور اتفاق سے وہ قریشتہ انبیاء کے ولیوں کی عظمت بیان کر رہا ہے جنات اور ولی میں فرق بیان کر رہا ہے کہ جنات کھڑا ہوا کہا کھڑے ہو کر بیٹھنے میں جتنا ٹائم لگے گا اے سلیمان اتنی دیر میں میں بلقیز کا تخت لاؤں گا مگر ان کی عمت کا ایک ولی آصف بن برخیہ کھڑا ہوا کہا اتنا ٹائم آنکھ کھولی ہے بند کیجئے پھر کھولیے بلقیز کا تخت آپ کے سامنے ہوگا ارے تم نے قرآن پڑھ کر آصف بن برخیہ کو دیکھا مگر ہم نے آصف بن برخیہ کے پیچھے مولا علی کی ولایت کا صدقہ دیکھا بابا سبحان اللہ سبحان اللہ مولا علی کسی اور کتاب کا حوالہ نہیں دیا بھائی آلہ حضرت کا حوالہ دیا آلہ حضرت کا حوالہ دیا آلہ حضرت کا حوالہ میں اور بھی کھول دوں جی آلہ اے بھائی اتنا والے شاید ناراض ہیں مجھے بسم اللہ ناراض ہیں ناراض تو نہیں کچھ آئے اچھا میں بات کہاں لے جا رہا تھا جب میں بات ختم کروں گا تو آپ شہادت اور جنازے پہ آ جائیے گا اب اس بات کو میں یہاں روک دیتا ہوں کیونکہ انہوں نے مجھے کہا کہ رامپور سے بریلی چلیے کسی اور پور سے نہیں رامپور سے میں نے کہا ٹھیک ہے وہیں چلتے ہیں مگر اس سے پہلے بھی چلنے کے لیے تھوڑا سم ملتان وغیرہ کا سفر کر لیتے ہیں کیچھ ہوچے کا بھی سفر کر لیتے ہیں پھر بریلی پہنچیں امام اہل سنت کے پاس پہنچیں آج کل دیکھیں میں واقعاتاً بتاؤں میں اتنے موڑ میں کہیں خطاب نہیں کروں آپ لوگوں نے آج مجھے خطاب میں کیسے جوش لانا اور کیسے جوش کو برقرار رکھنا اور ساتھی ساتھ سیم ساؤن کا بہت بڑا کردار اس کا بھی ہے بہت اچھا مائی ہے ماشاءاللہ مجھے کوئی شکایت نہیں کیونکہ جو آپریٹر ہوتے ہیں نا ارے بھائی تھوڑی سی آواز ہوئی دھی میں تھوڑی سی کم ہوئی تیز آپ کو کوئی سیٹی سنائی دی مولائیوں کا معاملہ ہی الگ ہوتا ہے دیکھئے آپ کو میں دھوڑا بات کرنے میں بات سے کہیں اور نکلنا جاؤں آج کل ابھی کتنے لوگ جلسہ جو ہو رہا کس کا ہے یہ تھا میاں ارے سب کی جوشے کے راب جی راب جی یہ عالمگیر میاں ارے خان کا ہے شفیہ موقف جو نکلا ہے اس سے خلاف سب راب جی ہیں سب راب جی سیاہ لوگ ہیں راب جی راب جی ہیں انہوں سے بچو بچو یہ سب بہت 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 دیکھو مغنوب پاگ نے کیا کہا سلکارے کلان تھے انہوں نے کیا کہا آلہ حضرت شفیمیہ نے کیا کہا مہتی سے آزمین بریلی گئے آلہ حضرت سے درست حدیث سی خبر ہوئے یہ آج کل کے بس ایران سے مال آتا ہے ایران کی بولی بولتے ہیں اور ان کا حال یہ تھا جب غازہ میں اسرائیل نے اٹیک ٹیا کر رہا ہے اور جب حماس کا ساتھ دینے کے لیے حضرت اللہ کھڑا ہوا دیکھ بے ہیں کیا حضرت اللہ مار رہا ہے کیا حضرت اللہ کر رہا ہے بے نادان وہ حضرت اللہ کون ہے وہی ایران کا مال ہے یہ عجیب دوگلی پالیسی ہوتی وہی ایران کا مال ہے لیکن جب تمہاری پسند کی ہو تو مال پروڈکٹ دونوں چلتا ہے یہ سب ایران سے ڈالر کا ایران نے ان کو خرید لیا ہے شیعہ رابزی ہو گئے تو میں نے کہا اگر یہ بات کہی ہے تو ان کو کہنے کا حق ہے اور یہ بات پہلی بار ہم نے نہیں سنی ہے ملتان سے لے کے کچھ اوشہ تک بغداد سے لے کے اجمیر تک ہمارے مزرگوں نے سنی ہے صحیح بات حضرت رکن الدین ملتان لیکن میں وہ بات نہیں بولوں گا امام شافی نے یہ فرمایا میں نے کہا کہ میں نئی والی بات ہوں گا میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لَوْكَانَ عَرِفْزَنْ حُبْوَ عَلِ مُحْمَدٍ فَلْيَشْرِ سَخْلَانْ أَنِّي رَابْزِ یہ قرآن میں بھی ہر مولوی خطیبی دے کے چلا جاتا ہے حضرت رکن الدین ملتانی وہ بھی چوٹ کھائے ہوئے تھے وہ بھی درد کے مارے تھے تو جو درد کے مارے تھے ان کا شیعر آگیا من علی راب من علی راب دوست دارم من علی راب دوست دارم دو دیکھیں فارسی پڑھ رہا ہوں مگر جیسے قوالی میں فارسی سنتے ہیں ایسی سن لیجئے جیسے قوالی میں فارسی سمجھ میں نہیں آتی پھر بھی دار دیتے ہیں بلکہ کہیں جہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ غزل ایسی اردو میں پڑھتا ہے بھائی فارسی میں قوالی سنا ہوں ہر کس من علی راب دوست دارم خلق گوئیت راب سی من علی راب دوست دارم خلق گوئیت خلق گوئیت میں علی سے محبت کرتا ہوں بے پناہ محبت کرتا ہوں انہیں مولا مانتا ہوں انہیں آقا مانتا ہوں انہیں سب کچھ مانتا ہوں مگر یہ یہ مولوی یہ مولانا یہ پانچ وقت کے امام یہ کہتے ہیں یہ راب جی ہے ان کو گصہ آگیا ہے حضرت رکودین ملتانی کو گصہ آگیا کہا ایسے جواب نہیں دوسرے مصرے میں جواب دے دوں گا شیر سنیے گا من علی را دوست دارم خلق گوئیت خلق گوئیت راب جی کہتے ہیں پس خدا وہ مصطفی جبریل باشت راب زی آہ واہ کیا بات ہے وہ محبت اگر رکن الدین ملتانی علی سے محبت کی بنیاد پر راب زی ہے تو اٹھا قرآن آیتوں کو دے سب سے زیادہ آیتیں سوالاک صحابہ اہلِ بیت میں نہ جبریل لانے والے نہ خدا بھیجنا والا بلکہ سب سے زیادہ آیتیں مولاِ کائنات کی شان میں نازل ہوئی آہ یا علی یا علی یا علی چاہ بات ہے خدا نے سب سے زیادہ آیتیں بھیجی خدا نے سب سے زیادہ آیتیں صحابہ اور اہلِ بیت میں امام جلاودی سیوتی نے بھی نقل کیا اسے اور کہا حدیث میں سوال لاکھ صحابہ اہلِ بیت میں جتنی فضیلت کی حدیث مولاِ کائنات کے تعلق سے ہے وہ کسی کے تعلق سے نہیں کہا اللہ محبت کرے آیتیں زیادہ بھیجے نبی محبت کرے فضیلت زیادہ بیان کرے جبریل محبت کرے تو علی سے پیار اور محبت کرے تو اگر رکن الدین علی سے محبت کرتا ہے اور علی کی محبت کی بنیار پہ رابزی ہے تو اے مولویوں سکھ بجھ پر فتوہ نہ لگاؤ فتوہ لگانا ہے تو مازاللہ خدا پہ لگاؤ جبریل پہ لگاؤ مصطفیٰ پہ لگاؤ اس نے اتنی آیتیں بھیجی کیوں نبی نے اتنی حدیثیں بیان کیوں کی کیا کہنا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالہ نعرے حدی نعرے حدی ہر کس من علی را دوستارم خلق گوید رابزی پس خدا و مصطفیٰ جبریل باشد کسی نے کہا بھائی یہ ملتان کی بات کیوں کرتے ہو یہ ملتان کی بات ہندوستان کی بات کر کہاں کی بات کر ملتان کی بات چھوڑ ہندوستان کی بات کر اور ہندوستان کی بات کرتا ہے تو پہلے اپنے گھر کی گھر یہ دوسرے کا مال مطلب پہلے اپنے گھر کی سنا تو رابزی ہے تب ہی ایسی بات ملتان سے لے کے آ رہا ہے بتا تیرے گھر میں کسی نے ایسا کہا ہے میں نے کہا سن جسے تو مہدیس اعظم کہتا ہے مدریمیا کے اببہ غازی ملت کے والد مہدیس اعظم ہن نام سنا ہے شیفر ظلام کے والد غازی ملت کے والد میں اتنی تشریح اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مہدیس اعظم کا صحیح تیعن ہو سکے نورانیہ کے دادا تاجیل علماء کے دادا آپ نے دیکھا ہے ماشا ان کا ہم شیر سن دیجئے اب اور آپ کی مریدی میں اور کیف آ جائے آپ کے اندر بھی وہ اہلِ بیس سے محبت نہیں جو مہدیس اعظم ہن کے اندر تھے کیونکہ آپ محبت کرتے ہو نفع اور نقصان کے لئے علی سے محبت جندت ملے گی نہیں محبت کریں گے جہنم ملے گی نفع آپ کا فائدہ ہے صحیح بات ہے آپ کسی مارواری سے کم نہیں ہوگی مگر مہدیس اعظم ہن اقدم الگ بات دیکھیں ترجمہ میں کر گئے میں نے کیا کہا کہ میں کتنی بھی بھاری بات کہوں گا ایک ادنا سے ادنا بھی ذہن کو وہ بات سوج میں آئی گا ہمارے تنویر صاحب آگے بڑھ گئے میں نے ہمیشہ کہا کہ میں پسنجر ہوں میں راجدھانی نہیں ہوں جو آخر پہنچ جاؤں گا بغیر آلِ محمد گر خلد یابم فوا شوقا نہیں بغیر آلِ محمد گر خلد یابم فوا ویلا بغیر آلِ محمد گر خلد یابم فوا ویلا یعنی اگر میں اہلِ بیعت کے بغیر اہلِ بیعت کے بغیر یعنی یہ اپنے پیر صاحب کے بغیر ان کے اہلِ بیعت میں سے ہیں جنت میں جائیں تو مہدیس آزم کہتے ہیں میں جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے شور مچاؤں گا میں ایسی جنت میں جاؤں گا ہی نہیں کیا کہنا ہے اس میں اتنی محبت نہیں ہے دوسرے محبت میں ہے بغیر آلِ محمد گر خلد یابم فوا ویلا جزائے حب ایشان نار گرباشر فوا شوقا اور اگر علی کی محبت میں حسن کی محبت میں حسین کی محبت میں فاطمہ کی محبت میں حالانکہ ہوگا نہیں مان بھی لو ان کی محبت میں جہنم میں بھی جانا پڑے یہ ہے محبت یہ کمالِ عشق کمالِ جنور اگر ان کی محبت میں جہنم میں بھی جانا پڑے تو سید محمد کی چھوچوی جسے دنیا مہد جسے آزم کہتی ہے ایسی جہنم میں شوق سے چلا جائے گا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ بار 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 دو شیئر لوگوں نے سندھ دکھا تھا یہ پیچھے نہیں سنا تھا یہ آگے کہتے ہیں علل اعلان می گویم نہ ترسم مفتی و افتا علل اعلان می گویم نہ ترسم مفتی و افتا جبینِ دل بسوے کربلا سجدہ کنر سجدہ مہدیسی آزمیں ہی فرماتے ہیں میں یہ بات علل اعلان کہہ رہا ہوں نہ کسی مفتی سے ڈرتا ہوں اور نہ ہی کسی مفتی کے فتووں سے ڈرتا ہوں کیا کہنا ہے یہ بات میری نہیں ہے ترجمہ کر رہا ہوں میں علل اعلان کہہ رہا ہوں نہ کسی مفتی سے ڈرتا ہوں نہ کسی مفتی کے فتوے سے درتا ہوں میرے دل کی جبین یہ صرف زمین پہ سجدہ نہیں بلکہ کربلا کو سامنے رکھ کے سجدہ کر رہی ہے جبینِ دل بسوِ کربلا سجدہ اور آگے کہتے ہیں تشیو نام گرباشر وِلَائِ عَلِ مَوْلَا خُدَ دَانَت خُدَ بِيْنَت مَنَمْ شِيَا مَنَمْ شِيَا کہا کرنے ضرورت نہیں سوچ چکے ہوں آگے والا لائن وہ ضروری ہے آپ کے لئے انادِ اہلِ بیتِ مصطفیٰ گر سنیت باشر انادِ اہلِ بیتِ مصطفیٰ گر سنیت باشر خُدَ وَنْدَا مَرَا السُنِّيَا تُوبَا وَسَتْ تُوبَا اگر سنیت نام اہلِ بیت سے بغض و عداوت کا ہے تو محدثِ اعظم کو ایسی سنیت سے ایک بار نہیں سیکڑوں بار تُوبَا جو کسی تھکے ہوئے خاندان سے ہوں اہلِ بیتِ مصطفیٰ بار سا ایسی کر رہا ہوں بات چل رہی تھی شیعت اور عبضیت کی کام ملتان کی بات کیا کرتے ہو میں نے کچھ ہوشا کی سنا دی مقدومِ پاک پر بھی یہ بات آئی تھی میں تفصیل میں نہ جاؤں گا جواب یہی دیا گیا تھا اور مقدومِ پاک کا قصور بس اتنا تھا یہ خلفائے راجدین پر کتاب لکھی مولا علی پر کچھ زیادہ لکھ دیا تو ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ آج کے مولیوں کا رشتہ بڑے پرانے لوگوں سے ہے کیا کہنا ہے سات سو سال پہلے زیادہ کر دیا کہا یہ شیعہ سید محمد خان جو مرید بھی ہوئے آپ کی دعا کی برکت سے انہیں اولاد بھی ہوئی انہوں نے سارے مولیوں اور مفتیوں کو جمع کیا کہا دیکھو یہ بیٹے ہیں علی کے یہ کون ہیں بیٹے بیٹا اپنے باپ کی تاریخ نہیں کرے گا تو پڑوسی کرے گا میرے اببہ ہیں میرے دادا ہیں میں بیان کروں گا تو گنتی کرتا رہے میں تو علی علی تو کوئی ہوشیار تھا ہوشیار چند مولوی اچھا کہا دیکھو مندی والوں سمجھو ٹھیک ہے یہ علی کی اولاد ہیں یہ کرے تُو ملی کی اولاد ہو جو تم زیادہ کروگے یہ کریں یہ بیٹے ہیں ان کا حق ہے مقدوم پاک کریں ان کا حق ہے غوثے پاک کریں ان کا حق ہے غریب نواز کریں ان کا حق ہے مہبوب الہی کریں ان کا حق ہے مدار پاک کریں ان کا حق ہے سابر پاک کریں ان کا حق ہے سیدال رسول برکاتی کریں ان کا حق ہے واری سے دیوا کریں ان کا حق ہے تمہارا کیا آنکھ ہے خوشی آر چند جو ٹھہرا اب یہاں سے فون آیا کہا حجرت آپ نے تخریر کی اپنے لیے دلیل لے لی ہمارے کو یوں ہی چھوڑ دیا یہ مولوی بار بار پریشان کرتا ہے تیرا رجب کو جلوس کیوں نکال لے یہ اولاد ہیں یہ نکال لے تم کیوں نکال لے یہ اگر ذکر کریں ٹھیک ہے اولاد ہیں بیٹوں کو حق ہے یہ آخری بات کر کے بعد تو ختم کر دوں گا اب سن لو سن لو اور یہ ایسا حملہ ہے کہ پرمانوں سے بھی زیادہ ختمناک ہے امریکہ نے ناکہ ساکھی پہ ڈالا تھا ہیروشیما پہ ڈالا تھا مگر وہ آج آباد ہو گیا ہے مگر یہ ایسا حملہ ہے کہ مولوی کبھی اٹھ نہیں پائے گا ہاں سن دو چاچا جے گوھر سے سن دو کہا آپ کو چھوڑ گئے اپنی دلیل بتا دے ہم غلاموں کے لئے بھی تو کچھ بتائیے میں نے کہاں یار وہ تمہیں بتانا بھل گیا تھا ٹھیک ہے سن گئے میں نے کہاں یہ اتراز کس نے کیا تھا کہاں ایک ہوشیار چند تھے انہوں نے کیا تھا کہاں سے ان کا تعلق تھا کہاں بریلی شریف سے ان کا تعلق تھا میں نے کہاں چلو میں کچھ ہوشہ جا چکا ہوں اکبرپور بارہ بنکی لہنو کے شاہ جہاں پور کے راستے بریلی بھی چلتا ہوں اپنے لئے میں نے تو دلیل مقدم پاک کا واقعہ لیا ہے مگر ان تمام غلاموں کے لئے چاہنے والوں کے لئے کہیں دور کہاں کی چھوچا بھی تو دور ہے بریلی سے تو بریلی ہی سے لے لیتا ہوں بریلی سے لے اچھا ہمارے وہاں میں نے آلہ حضر سے پوشہ کہ دہا ادھر کیوں جائیں اس کتاب اس کتاب کو بطالہ کیا کریں آپ ہی راہ نکالیے آپ ہی کوئی راستہ ان چاہنے والوں کے لئے نکالیے کہاں کی یہ ان سے کہاں نہیں عالم تصور میں منہ کوئی کہے گا بھئی ان کی بات کب ہوئی کہاں کی ایسا ہے کی اس پہ دلیل چاہیے یہ کی توجہ ہے کہاں دلیل چاہیے کہاں میری حدائی کے بخشش کھولو کیا کھولو حدائی کے میں نے کہاں اچھا کھول دیا کہاں وہ سلام رضا والا حصہ کھولو یہ میرے بھقت جو ہے عجمیر میں سلام کیلئے اسی سلام پہ جھگڑتے ہیں مگر جو میں نے شیر کہے وہ کبھی نہیں پڑھتے اور اگر سنا ہوگا تو بتا دینا بھقتوں کا جواب نہیں میں نے کہاں بتائیے میں آپ سے دلیل پوچھ رہے ہیں یہ جو علی کا ذکر زیادہ کر رہے ہیں انہیں حق ہی ہے ایسے مجھے میں بیٹا ہوں مجھے ہی حق ہے کہاں ہدائی کے بخشش کھول لی میں نے کہاں کھول لی سلام رضا کھول لی اب حضور کی صفات کا بیان ناد کا بیان سلام آپ کی دہن پہ لاکھوں سلام کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام یہ سارے بیان کر چکے بات حضرت ابو بکر کیا حضور پر سلام بھیجنے کے بعد کس پر بھیجا حضرت ابو بکر کتنے شیر لکھے چار سبھی بھول یہ کتنے چار کتنے چار آگے بڑھے حضرت عمر آئے کتنے شیر لکھے چار کتنے چار چار آگے بڑھے حضرت عثمان ملے دو چار حضرت ابو بکر کی شان میں چار حضرت عمر کی شان میں چار چار حضرت عثمان غنی کی شان میں دو جب بعد مولا اے کائنات کی آئی ہے ایک شیر دو شیر تین شیر چار شیر پانچ شیر چھے شیر سات شیر آٹھ شیر نو شیر دس شیر گیارہ شیر بارہ شیر تیرہ شیر چودہ شیر پندرہ شیر سولہ اشار آہ میں نے کہای امام اہل سنت ترتیب خلافت آپ کو نظر نہ آئی آہ ترتیب خلافت آپ کو نظر نہ آئی صدیق اس کے بعد عمر اس کے بعد عثمان اس کے بعد علی ارے چار ادھر لکھتے تین ادھر لکھتے دو ادھر لکھتے ایک ادھر لکھتے کیونکہ علی کا چوتھا نمبر علی کا چوتھا نمبر تو شیر بھی چوتھے ہو نا زیادہ کیوں چار کے بعد پانچ چھ سات آٹھ نو دس خانہ کی فارسی میں اور بھی ہیں میں سلام رضا کی بات کر داؤں سولہ اشار میں نے کہا آپ نہیں لکھا آپ کو کہیں رابزی نہ کہہ دے کہا کہیں گے مگر دیوبندی لوگ کہیں گے مجھ کو رابزی دیوبندی کہیں گے میں نے کہا آپ کو رابزی کیوں کہیں گے کہا کہ میرے نام کے آگے رضا ہے میرے اببہ کے نام کے آگے نقی ہے رضا ہے ان کے اببہ کے نام کے آگے تقی ہے رضا ہے یہ رضا میرا اپنا نہیں ہے یہ امام علی رضا کا رضا ہے یہ دیوبندی کہیں گے تو میں نے سوچا یہ جو ہمیں رابزی کہہ رہے ہیں یہ کسی اور کی سنت پہ عمل نہیں کر رہے ہیں بلکہ اسی دیوبندی وہابی کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں جن لوگوں نے احمد رضا کو رابزی کہا ابھی بم گیرا نہیں سولہ تو بیان کر دیا میں نے کہا اعلیٰ حضرت آپ نے سولہ اشار ترتیب خلافت آپ کو پتا نہیں کہا پتا ہے مگر سولہ کیوں تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا جواب دیتے ہیں سن علی احمد رضا کے لیے صرف ان کا ذکر احمد رضا کے نزدی عبادت ہی نہیں بلکہ مولا کائنات احمد رضا کی ضرورت کا نام ہے سبار اللہ سبار ہے ضرورت ہے ضرورت ہے تو جو ضرورت ہوتی ہے اسے خوب یاد کیا جاتا ہے تو اگر آپ بھی علی کا ذکر زیادہ کریں تو کسی اور کی سنت نہیں بریلی کے تاجدار کی سنت ہے ان کو تو مانو کی اچھا کہوں گے یہ کتاب اتاب میں گھال میل ہو گیا ہے اب تو شیر نکال بھی لئے گیا ہے نئے ایڈیشن میں بنتے نور یہ سب تحریف ہے ملا دیا گیا ہے نکال دیا ہے ہم آپ کی بات نہیں میں نے کہا سن ماننا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا ماننا پڑے آلہ حضرت کی سات اولاد کتنی سات دو بیٹے حجت علی اسلام مفتی آزم پانچ بیٹی ہاتھ اٹھاؤ کتنی بیٹی پانچ یہ نادان کوفی ہو کر پنجتنی ہونے کا انکار کرتے ہیں آلہ حضرت نے آلہ حضرت کو اللہ نے ان کے گھر میں پانچ بیٹیاں دے کر کے ان کوفیوں کو جواب دے دیا کہ احمد رضا بھی پنجتنی ہے ابھی آگے کی بات سنی کتنی بیٹی پانچ سبھی بولو کتنی پانچ نام سنو پہلی کا نام مصطفی بیگم پہلی کا نام سبھی بولو پہلی کا نام دوسری کا نام کنیز حسن تیسری کا نام کنیز حسین چوتھی کا نام کنیز حسن اور پچھوی کا نام مرتضائی بیگم مجھے انصاف سے بتاؤ ہمارے اور تمہارے گھر بھی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ہم کنیز فاطمہ رکھتے ہیں کنیز خدیجہ رکھتے ہیں کنیز زینب رکھتے ہیں کنیز آئیشہ رکھتے ہیں مگر آلہ حضرت نے کنیز حسن کنیز حسین کنیز حسنین مرتضائی بیگم ارے آلہ حضرت کے مسلک کا نعرہ لگانے والوں اپنے گھر میں اگر بیٹیاں پیدا کی ہے تو کبھی بیٹی کا نام کنیز حسن دکھنا کنیز حسین دکھنا کنیز حسنین دکھنا مرتضائی بیگم دکھنا تاکہ آلہ حضرت کے مسلک پر تیرا عمل ہو سکے کیا کہنا ہے